موسیقی بدربقی چرالہ رینج میں بے لگام درختوں کی کٹائی جاری ہے درجنوں سبز درخت غیر قانونی طور پر کٹے گئے ہیں ٹھاٹری پولیس ٹیشن میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے لیکن محکمہ جنگلات اس معاملے میں کوئی نوٹس نہیں لے رہا ہے اس وقت بلاک چرالہ کے سندر گوٹ علاقے کمپارٹمنٹ نمبر تین چار میں موجود ہیں جہاں پہ گریم گولڈ یعنی سبز پیروں کی جو ہے وہ کٹائی کھلے آم جاری ہے بنا کسی روکٹوں کے آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں جو ہے وہ کمپارٹمنٹ نمبر تین چار کی ہیں دیر پہلے ایک پیر کاٹا گیا ہے اور اس کے تین ولاگ جو ہے وہ نکالے گئے ہیں اور ان ولاگز کی جو ہائٹ ہے اس وقت یہ قریب پندرہ فٹ کے قریب ہے اور ہمیں ہمارا رات میں آپ یہاں پہنچنے کا صرف یہی مقصد تھا کیونکہ اس کو بہت جلد یہ جو یہاں پہ وڈ ولاگز ہیں ان کو بہت جلد جو ہے وہ یہاں سے شفٹ کیا جائے گا بھیلاک تھاٹری اور پانچھائی کے علاقوں میں جو ہے اس کو بھیجا جائے گا سیلز کے لیے اور یہ بلاک مارکٹنگ یہاں پہ اروج پہ ہے اور جو لوکلز کی ہمارے ساتھ بات ہی جو لوکلز نے ہمیں انفرمیشن اس بارے میں دی ان کا یہی کہنا ہے کہ فارس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ بلکل ملا ہوا ہے ان کے ہاتھ ہاتھ ملا آئے ہوئے ہیں فارس ڈیویجن کے آفیسوں کی ملی بھگت کے بینا اتنا بڑا کام اتنے بڑے تیمانے پہ یہ سمگنگ کرنا آسان نہیں تھا نیوز ایٹین جیکیل ایس کے لیے بدرہ کی بلاک چرالہ سے میں سائر سے جمو کشمیر میں ہونے والے جی ٹوئنٹی جلاس کے لیے پوری ریاست میں سیکیورٹی کے انتظامات سخت کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ پنچ میں پاک بھارت لائن آف کنٹرول سے ملقہ علاقوں میں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کی گئے ہیں سیکیورٹی فورسز کے جوان اور افسران کو تینات کر دیا گیا ہے تمام اہم سڑکوں پر ناکے لگا کر گشت بھی بڑھا دیا گیا ہے یہاں اس اس پی نے سیکیورٹی فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اہلکاروں کے ساتھ میٹنگ کی اور سیکیورٹی سسٹم کا جائزہ لیا گیا جی ٹوئنٹی سربراہی اجلاس کے لیے ختمی حفاظتی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈل جھیل اور اس کے آس پاس مرین کمانڈوز کو تینات کیا گیا ہے یہ کمانڈوز ڈل جھیل میں موٹر بوٹس میں گشت کرتے نظر آئے ہیں ڈل جھیل میں مرین کمانڈوز بالکل ہمارے سامنے یہ ڈل جھیل میں مرین کمانڈوز کل آگے تھے اور ابھی گشت ان کی چل رہی ہے یہ ایسکی آئی سی سی کا جو وینیو ہے اس کو سیکر کر رہے ہیں چاروں طرف سے مرین کمانڈوز آپ مہلے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہاں سے یہ پورا ایک پوری گشت کر کے ایسکی آئی سی سی کا جو پورا ایریا ہے جو وینیو ہے جی ٹوینٹی اجلاس کا اس کو سیکر کر رہے ہیں ڈل کی جانب سے کیونکہ سامنے جو سی آر پی ایف اور باقی جن کے پولیس کی سیکیورٹی ونگ یہ پوری طرح لگی ہوئی ہے اور یہ جو ڈل جھیل کا ایریا ہے چونکہ یہ بہت بڑا ایریا ہے اس کے ساتھ نگین جھیل سٹی ہوئی ہے اس جانب سے سیکر کرنے کے لئے کوئی ایسی واردات نہ ہو یا کوئی ایسی کوشش نہ کریں کہ وہ ڈل کی جانب سے جو مین وینیو ہے وہاں پہ کوئی نقصان پہنچا سکے اس کو روکنے کے لئے یہ مرین کمانڈوز کل یہاں پہ لائے گئے تھے اور کل سے یہ باقاعدہ یہاں پہ گشت کر رہے ہیں جو شہر کا باقی علاقہ ہے وہاں پہ دومینیشن بنی ہوئی ہے سیکیورٹی ایجنسیز کی اور کوشش یہی ہے کہ کوئی ایسی واردات رونما نہ ہو ایسے موقع پہ جب ایک بہت بڑا یہاں پہ بڑی جی ٹوینٹی کی میٹنگ ہونے وجہ رہی ہے ٹورزم پہ اور یہ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل ایونٹ ہے جس پہ ہر کسی کے نظرے ہیں اور کئی لوگوں کو یہ پریشانیاں بھی ہیں پاکستان اور چینہ اس کی مخالفت کرتا رہا ہے اور خدشات یہی ہیں کہ یہاں پہ کوئی واردات کی جا سکتی ہے لیکن فرحال جو کچھ بھی ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اور یہاں کوئی ایسی واردات رونما نہیں ہوئی ہے کوئی ایسی واردات پیش نہیں آئی ہے اور باقی چیزوں کو رول آؤٹ کرنے کے لیے یہاں پہ مرین کمانڈوز بھی اب کل سے گشت کر رہے ہیں اور ابھی آپ کو جیسے دکھایا کہ یہ مرین کمانڈوز یہاں پہ متواتر گشت کر رہے ہیں رول آؤٹ کرنے کے لیے یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی ایسی کوشش نہ ہو جو اس پانی کے راستے سے زمین کے راستے سے اب مشکل ہو گیا ہے پانی کے راستے سے کوئی ایسی واردات پیش نہ آئے اب آکشا کے ساتھ شبیر رحمت نیوز ایٹی سری نگر تو بائیس مائی کو سری نگر میں